جمعیت علماء کمم باڈی ایگزیکیٹیو میٹنگ منقد ہوئی ہے جس میں جمعیت علماء تلنگانہ و اے پی کے صدر اور سابق ایمل سی حافظ پیر شبیر احمد نے مہمار خصوصی کی طور پر شرکت کی ان کے علاوہ پیر قلیق احمد سابر سیکریٹری جنرل آف تلنگانہ اے پی کمم کے ایمل اے امیدوار ناگشور راو تلنگانہ کانگریس ڈیسٹرک پریزیڈنٹ براہمیہ کمم سے سابق کانگریس ایمل اے یونس سلطان سی پی آئی سے جانی کمم جے ایو ایچ کے صدر مولانا سعید سیہ شاہ افضل بیابانی خود سرپاشاہ و دیگر موجود تھے اس میٹنگ میں جمعیت علمائی نے کانگریس کی دائیت کا اعلان بھی کیا کہ جب کبھی کوئی مسلمان پر حملہ ہو رہا ہے ابھی یونس سلطان صاحب نے اخلاق کی بات کی ایسے سوو مسائل ہندوستان میں درپیش ہو رہے ہیں باز میڈیا میں آ رہے ہیں اور باز میڈیا میں نہیں آ رہے ہیں وہاں پر جب کوئی مسلمان کو تکلیف دی جا رہی ہے وہ یہ وہ مسلمان یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ جو بندی ہے وہ سنی ہے وہ اہل حدیث ہے وہ فلاں ہیں جب صرف مسلمان پر حملہ ہو رہا ہے اور ہم مسلمان جماعتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں فرخوں میں تقسیم ہو چکے ہیں آج پیر سلام اور میرا یا ایک سٹیج پر موجود رہنا ہم اس بات کی قبائی دیتے ہیں جب ملت کی بات آتی ہے جب خوم کی بات آتی ہے جب مسلمان کی بات آتی ہے تو کلمے کے طرح سب ایک پیٹ فارم پر رہیں گے ایک ساتھ رہیں گے ایک ساتھ کام کریں گے جو جماعتیں جس کے جس کے آخائد ہیں وہ آخائد اپنی گھر کے مجھر میں رکھیں لیکن جب ملت اور خوم کی بات آتی ہے سب کو بات دلک کر وہاں پر تمام قرمہ اکرام سے تمام جماعتوں سے میری خواہش ہے کہ وہ ایک پیٹ فارم پر آ جائیں متحید ہے سرکار دوالوں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے جو متحید ہوتے ہیں جب ہم بڑھ جائیں گے تو یاد رکھئے سامنے والا سائدہ اٹھا کے لئے کے چلے جائے گا اور ایک دو منٹ ہندوستان کے مشہور جگہ جو بن سنبھل بریری جہاں پر سیونٹی پرسن مسلم آبادی ہے سیسٹی فائی پرسن مسلم آبادی ہے کون جیتے تاریخ دیکھیا بیجے بھی جیتی وجہ کیا ہے چار کینڈر بہجل سماسے مسلمان سمادواز پادی سے مسلمان کامریس سے مسلمان تین مسلمان ہو گئے بیجے بی سے ایک ہندو ہمارا اور چار تکڑوں میں تقسیم ہو گیا پانچ جگہ تقسیم ہو گیا الحمدللہ یہ کینڈر نہیں ہے لیکن بعض جماعتیں بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی سیاسی فائدے کے لئے یہاں پر ملت کو نوجوانوں کو اکابرین کو ائمہ کو رما کو سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم ہماری خوم کو کس طرف لے جانا ہے ہماری خوم کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی ہمارے خوم کی ترقی کس طریقے سے ہوگی ہم محفوظ ان کے ہاتھوں میں رہیں گے اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے صرف یہاں پر جو ارماء کرام بیٹھے ہو نہیں ایک لہر پیدا کرنی ہوگی ہماری آواز ہر مسلمان کے کان تک پہنچنا ہوگا کہ ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں یہ اقدام اٹھانا ہے کسی کے باتوں میں آئے کے نہیں فیننشل مدد کی وجہ سے نہیں ہم ہماری خوم کیلئے ہماری ملت کیلئے ہم ہمارے دین کیلئے ہم کر رہے ہیں ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور ایک مرضوہ میں جمعیت الرلماء کہ یہاں کے صدر صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں ایسے پروگرام میں مجھے مدود کیا اور آئندہ انشاءاللہ ہمیں ان کے ساتھ رہیں گے وہ بھی ہمارے ساتھ سارے تلنگانہ میں پھریں گے اور ایک اتحاد کی بات پیغام ہم آؤون تک پہنچائیں گے اور ایک اکچھا شیئر یاد آ رہا ہے سونے والو جاغو جاغو اس نیند کی دنیا سے بھاگو جو قوم ہمیشہ سوتی ہے تبدیل بھی اس کی سوتی ہے برحال حضراتِ گرامی اپنی تبدیل کو جگائیں اپنی مہت پبلکسٹی کریں اپنا وقت نکالیں گاڑی کا آدھا لیٹر ایک لیٹر پٹر ہو جنائیں اللہ کے واسطے مسلمانوں کے واسطے گللی گللی پہنچیں اور یہ میسیج پہنچائیں کہ ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں ہم اچھا رہنا چاہتے ہیں تو ہم اسی سونیہ گانی کا ساتھ دیں گے جو ہمیں محفوظ رکشت ہے آج وہی چندرابابو نائیڈو آج دیکھیں آپ کتنا پہترین رول عدا کر رہے ہیں حبیبنا شفیرنا مولانا محمد وعالی وبارک و سلما تسلیما کثیرا کثیرا صدر مہترم زلے کمم اور ہمارے ہر لذیذ حضرت مولانا خضرو پاشا تعمد درکاتوں اور یہاں کے عمیر صاحب اور سیاسی قائدین اور علماء اکرام اور مہترم حضرت ابھی آپ نے اوٹ کے تعلق سے جمعیت کے تعلق سے اور ہم کو کیا کرنا ہے وہ تفصیلی بات آپ حضرات کے سامنے آئی میں یہ بات از کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء ہن ملی جماعت ہے یہ ذہن میں آپ گھڑا دیجئے کہ جمعیت علماء ہن ملی جماعت ہے اس جماعت کے بانیوں میں مولانا عبدالباری فرنگ مہدی جو مشاعر تھے بڑے وہ بھی ہیں اور اس جماعت کے بانیوں میں اہل حدیث صدرات بھی ہیں یہ جماعت کسی ایک جانہ درقی کا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی جماعت ہے مسائل کو مسلمانوں کے مسائل کو حل کرتی سب کو لے کے چلتی ہے یہ نہیں ہے کسی آؤ کر رہے کسی کو حل کر رہے چاہے وہ مشاعر خیرہ چاہے کوئی ہو یہ ملی جماعت ہے جمعیت علماء اور مسلمانوں کی جماعت ہے آپ نے دیکھا آگ دہشت کرتی کہ داندو سے ہزاروں مسلمان کی رفتار ہے یہ رفتار ہوئے اور ان کو چھڑانے میں کونسی جماعت آگے بڑی کونسی جماعت گئی اس کے اندر اہل حدیث بھی لوگ موجود ہیں اور بھی موجود ہیں رہشت کرتی کے اندر یہ جمعیت علماء نے ان کو تمام کو چھڑایا کس کی مجار ہے کہ جو چھڑا سکے تک دونا حکومت کے پاس جا کر یہ بچے ہمارے چھوڑو اور غیر ضروری پکڑ گئے ہیں کونسی جماعت آگے بڑی یہ میں لوگو بتائیے آپ یہ وہی جماعت ہے جو کوئی مسلکہ ہیں بلکہ ملی جماعت مسلمانوں کو جب تکلیف ہونکتی ہے تو ہمارے اکابرین مچل جاتے ہیں ہمارے اکابرین مچل جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لئے کام کرنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے میں یہ بات ارس کرنا چاہتا ہوں میں یہ بات کرتا ہوں کشمی سے لے کنیا کماری تک آج جو سہارات اس ملک کے گزر رہے ہیں مختلف پارٹیاں جو اپنے جو ہیں ان کے نظریہ الگ ہے ان کا نظریہ الگ ہے کشمی اس طاقت کو ہٹانا موڈی کو ہٹانا ہے کیونکہ اس ملک دستور کو ختم کر رہا ہے تو تمام سیکولر پارٹیاں ایک ہو رہی ہیں ہاں کہ ان کے نظریات الگ ہیں ان کی سوچ الگ ہے ہم سب پارٹیاں ایک ہو رہے ہیں کیا ہم ترنگانے میں ایک نہیں ہو سکتے کیا ہم ترنگانے میں ایک نہیں ہو سکتے جو پارٹی آج مہا کٹو بھی بنی بھی ہے کیا اس کے ساتھ ہم نہیں دے سکتے کیا ہم نہیں دے سکتے اس وقت کیونکہ یہی آگے چل سیکولر پارٹیوں میں ملے گی یہی پارٹیاں کی طاقت ہوگی جو موڈی کو ہٹانے میں کامیاب ہوگی اگر ہم نے اس کو نہیں دیا تو کیا ہوگا ہم نے دو مہینے پہلے موقع پانگا تھا لیکن انہیں نہیں دیا لیکن ان کے ٹپٹی چیف میں اس نے کہا ہم سے بلا کیا ہے مطالبات ہم نے یہی کہا اس وقت ہم کو نہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے نہ ہمارے سکارشپ کی ضرورت ہے نہ ہماری شادی فند کی ضرورت ہے مسلمانوں کو اگر ہم کو ہے تو آپ صرف اعلان کر دیجئے کہ اگر پاریمٹ کے اندر راجی سبا کے اندر طلاق سلاسہ کا پیش ہو تو مخالفت کیجئے مخالفت کیجئے ہم سوچیں گے شریعت محمد صلی اللہ سلام کے خلاف پاس ہوگا تو ہر کسی مداشت کریں گے مسلمان اپنی جان دے دے گا اپنی ماں دے دے گا اپنی اولاد دے دے گا لیکن حضرت پاک صلی اللہ سلام کی اگر شریعت اگر بدر نہ چاہے تو مسلمان نہیں پڑ لے یہ ہے ہم یہ چاہتے تھے شریعت انہوں نے جواب تک نہیں دیا یہ کہا کہ بی جی پی سے بی جی پی سے آلیس نہیں کر رہے ہیں ارے وہ آلیس کرو مت کرو لیکن ملاجی سوا میں تو بھول دو تمہارے لوگوں پارلیمنٹ میں تو تمہیں جواب نہیں دیا خاموشی اختیار کر لی جب طلاق سلاسہ قبل پیش ہوا آپ نے خاموشی ہم سوچ رہیں کہ آگے میں آپ کئی کریں میرے بھائی میں یہی ہم کس آتے ہیں کہ ہماری شریعت پہ تم حملہ مت کرو میں ایک بار دست نہ کرنا چاہتا ہوں انگریز کا دور ہمارے قابلین نے دیکھا ستتر ساتھ کے دور میں آپ لوگ ہم بھی دیکھا جس میں واج یہ تمام کے تمام حکومتیں تھی کسی نے شریعت کا ملی لہا لیکن یہ حکومت نے شریعت بللہ کے خلاف جو ایک حرار ہو گیا کہ تمہاری شریعت نعوذ باللہ نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے بلکہ ہم صحیح ہیں یہ ہم مذہبان برداشت نہیں کر سکتے کسی حال میں برداشت مسائل ہے انہی کو تک رکھو تم کون ہو تک بدلنے والے تم کون ہو تک کرشن کے جو انہی دستور نے اجازت دیا ہے کہ ہر مذہب اپنے عقیدے پر چل سکتی ہے تم بدل دوگے سو اب تو کھانے پینے میں پی آگے کھانا تو وہ کھانا پانی تو یہ بینا ہر ایک پہ ظلم ہو رہا تو میرے بھائی اسی لئے میری گزارش ہے کہ ہم جب پورے اندوستان کے سکولر پارٹیاں اپوزن پارٹیاں ایک ہو سکتی ہیں اپنی نظریات کا الگ الگ رکھنے کے بارے تو بھی یہاں پر بھی اللہ گرم ہے ایک مہا کنڈم بنا ہے یہاں پر بھی ایک پارٹی بنی ہے اس پارٹی کو وار دینا چاہیے یہ لیکن مسلمان تو یہ ہے کہ اپنی شریعت کے دی رہا ہو جسی اور کے نہیں دی رہا ہو شریعت ہم کو بچانا ہے اللہ کرے کہ ہماری کوشش کو اللہ کامیاب کر دیں یہ ہمارا کام ہے محنت کرنا اور کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہم کو اس ملک کو اور ملک کو اللہ جو حفاظت میں رکھے اور سکون سے رکھے اور جب تک ملک سکون سے نہیں رہے گی مجھو ملک ترکی نہیں کرے گا واخر دعوائے الحمدللہ دن کی باؤش کونت ممد تراؤچو کونت تراؤچو ممد تراؤچو کونت ایوکم elections ماند کار مین کار مائن کار سو درس دوش ل ایٹ کون ایٹ 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 جمیلی ینکلو مکتھ سٹیٹ موڑ جمیلی ینکل ینکل جمیلی ینکل دیوائیٹ جیسے سے موند کتوامیندلہ پوچھے چھتا ہے یہ موہدی گارو کسیار گارو کٹرہ یہ دونوں ملک کے جوانا یہ کھیل کھیل آئے اس پہ کیا کھیل آئے اس طرح میں یہ کسیار گار ایٹ 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 مانے دیل ایٹ 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 نیر موند کتوامیندلہ موند کھی موند کھیل ایلکشنس تیچکونٹا تیچکونٹا پر ناکی ایم میناطی صوتھرلو naar کے بارے مانے دل واعے نیر موند کتوامیندلہ موند کھیکل کرپ ناکی Ferrari �میندienia خبپ موسیقی موسیقی موسیقی